پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا پیپلز پارٹی اور این پی واپس آئیں گی یا پھر سب کی ہوگی اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راک اسلام آباد میں مولانا فضل رحمان کی زیر سدارت پی ڈی ایم کا اثر برائی جلاس شہباز شریف مریم نواز شاہد قاکان آفتاب شیرپاؤ اور دیگر شریف سیاسی اکمتعملی کا تائین ہوگا اہم فیصلے متوقع نون لیگ کے مشاورتی جلاس میں شہباز شریف نے کہا کہ ہمارا بیانیاں ایک ہی ہے نون لیگ میں تقسیم اور اختلافات پر توجہ نہ دیں مریم نواز نے کہا کہ آج بھی اپوزیشن کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں اپوزیشن کا خراب معیشت کا بیانیاں دفن ہو چکا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے عوام امنگوں سے متصل بجھٹ کو روکنے کی بات کرنا بھی شرمناک ہے شہباز گل کا بیان کہا آج ذرہ مبادلہ کے زخائر بائیس ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں پچھلے دس ماہ کی ملکی برامداد اکیس ارب ڈالر رہی پردوس آشک آوان کہتی ہیں پیڈی ایم کی بیٹک پہلے ہی بیٹھ چکی گھسے پٹے بیانیے کا چورن اب نہیں بکے گا ترین گروپ کے ایم پی اے نظیر جوہان کے خلاف مشیر احتساب شہزاد اکبر کی درخواست پر تھانہ ریس کورس پر مقدمہ در شہزاد اکبر کا کہنا ہے ٹی وی پروگرام میں نظیر جوہان نے بے بنیاد الزامات لگائے فواد چودری کہتے ہیں نظیر جوہان کا ذاتی انتقام کے لیے مذہبی کار استعمال کرنا قابل مذہبت ہے سخت کاروائی کرنا ہوگی نظیر جوہان نے کہا کہ شہزاد اکبر کے کہنے پر ایک جھوٹا پرشاہ بنایا گیا عمران خان کے دائیں بائیں سیاسی لوگ نہیں عوام دشمن پی ٹی آئی 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 ایم ایف بجٹ کی پالیمان سے منظوری کو ناکام بنائیں گے بلاول بھٹو زرداری نے صاف کہہ دیا کہا آئی ایم ایف کے تنقادار ملازمین کا بنائے بجٹ پاکستان کی خودداری پر حملہ ہوگا ہر بجٹ سے پہلے عمران خان اعلان کرتے ہیں کہ یہ سال ترقیقہ ہوگا اور پھر معاشی تباہی کا سلسلہ زاری رہتا ہے عوام پی ٹی آئی کے کرتوتوں کو اچھی طرح سمت چکے ہیں یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ اچانک معیشت کی رفتار کیسے تیز ہو گئی ان کی خدمت میں عرض ہے کہ تین اپریل دوہزار انیس کو ہی بتا دیا تھا کہ دو سال لگیں گے اسد عمر کا ٹویٹ کہا پہلے دن سے عمران خان حکومت کی حکمت عملی واضح ہے فوری مقبولیت کے فیصلے نہیں کرنے معیشت کو دیر پا ترقیقے رستے پر گامزن کرنا ہے چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کا جواب اسد عمر کے ٹویٹ پر محمد زبیر کا رد عمل کہا معیشت تباہ حال ہے دو کروڑ سے زائد افراد ہاتھ فلاس سے نیچے گئے پچاس لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے اصل مسئلہ کپتان ہے جس نے آپ کو اسی بہینے تبدیل کر دیا تھا آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ پاکستان کا محنن سنکار ذرائع کے مطابق پانچ ہزار سات سو پچاس عرب روپے کا ٹیکس رکھنے پر بات تیہ ہو گئی آئی ایم ایف محصولات کا حدف پانچ ہزار نو سو تریسٹھ عرب رکھنے پر زور دے رہا ہے ایف پی آر کو ایک کس آشار یا پانچ فیصد اضافی محصولات اکھٹے کرنے پڑیں گے اگلے والی سال میں پانچ فیصد جی ڈی پی گروت سے ایف پی آر تیرہ آشار یا دو فیصد اضافی محصولات حاصل کرے گا فائننس بل دوہزار اکس میں سیلز ٹیکس چھوٹ اور مراد کو ختم کیا جائے گا نئے امریکی بجھٹ میں پاکستان کے لیے خوش آئین پہلو ایکنومک سپورٹ فنڈ کی رقم چار کروڑ پچھتر لاکھ ڈالر کرنے کی تجویز صحت کی سہولیات میں مدد کے لیے ایک کروڑ اسی لاکھ ڈالر مختص ہوں گے خطے میں انصداد منشیات کے لیے دس کروڑ اٹھتر لاکھ ڈالر مختص پاک ملٹری ایڈیوکیشن پروگرام کے لیے پینتیس لاک ڈالر مختص پاک افغان سرط پر تجارت میں اضافہ کیا جائے گا خطے میں امن و استحکام کے لیے تمام علاقائی ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے افغانستان میں امن سب کے مفاد میں ہے تمام علاقائی ممالک کو جمہوری مستحکم اور پورا امن افغانستان کے لیے ایک ہونا چاہیے بغتاد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی راقی ہم منصف کے ساتھ نیوز کانفرنس کہا زائرین کو سہولیات بہتر بنانے پر بات کی ہے افرادی قوت کی فراہمی اور انفرسٹرکشر میں تعاون کی پیش کش کی ہے ویکسینیشن کا اثر ملک میں کرونا کے وار نمائے حد تک کم ہو گئے چوبیس گھنٹوں میں تحترموا دو ہزار چار سو پچپن کیسز رپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ چار آشار یا چار دو ریکارڈ بزیرے سے حسن ازرا پیچھوں کو کہتی ہیں کراچی میں جنوبی افریقی کرونا وائرس تیزی سے فیل رہا ہے زیادہ تر کیسز دو سال سے کم عمر کے بچوں میں رپورٹ ہو رہے ہیں والدین ویکسین لگوائیں بچوں کو غیر ضروری طور پر باہر نہ نکالیں پشاور ائرپورٹ پر کرونا مریضوں کی چیکنگ سراغ رسا کتوں کا تجربہ کامیاب فوج کے تربیت یافتہ سراغ رسا کتوں نے چودہ کرونا میں مبتلا مسافروں کی نشان دہی کر دی کراچی میں سگزیدگی کے واقعات نہ تھم سکے پاگل کتے کے کٹنے سے گیارہ سالہ بچہ جانوہا بچے کو چند روز قبل آوارہ کتے نے بازو اور کان پر کٹا تھا والدین نے انٹی ریویز ویکسین نہیں لگوائی سندھ میں رواز سال پاگل کتوں کے کٹنے سے بارہ فراد جانبا ہو چکے ہیں